جی اسلام علیکم پرائز بونڈ جنٹل من یوٹیوب چینل میں سب دوستوں کو پشش آمدی اور ویلکم جی تمام دوست کیسے ہیں جناب خیریہ سے ہیں اور امید کروں گا تمام دوست خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو اپنی زمان میں رکھے آمین سو موانو آج میں تمام دوستوں کے لیے چالیس ہزار پریمیم پاکستانی پرائز بونڈ جو کہ شہر ملکان میں ہے اس کی قرآن دادی ہے دس طریق شہمہ مینہ دوہدار چوبیس کو اس کے حوالے سے کچھ فارمولے لے کے آ رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اور پسند آئیں تو آپ نے میرے چینل کو سسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا ہے پاکی دوستوں اس چیز میں میں گرانٹی نہیں دیتا کسی بھی کسی بھی دوست کو میں اس میں گرانٹی نہیں دیتا کل اقترائی سقیری اگر اپنے کل زمان دنیا کے لیے پانے گیا ہے کہ ان میں غارب پر سنت دیتای اور پانے گرانٹی کی پچکا ہے میں سے کند آئیں گیا ہے جميع ہے وہی پاکستان کرتا اس کے لیے دنیا کیوں کہ میں اس کی Uz Following کو پسند کرتا تھا اور کیوں لگنا چاہئے تھا ب máquには نہیں لگا تو نہیں لگا روٹینیں بنی ٹوٹنے کے لئے اگر روٹینیں ٹوٹنے کے لئے نہ بنی ہوتی تو وہ میرے خیال سے یہ گیم اکپ کی بند ہو چکی ہوتی تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ٹرائز گونڈ پریمیم چالیس ازار کے حوالے سے ہے اور بھی بہت سارے فارمولیں ہیں لیکن وہ جب راہ نزدیک آئے گا اس طرح میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی فی الحال جو ہے میں آپ کو ایک ٹپ دے کے جا رہا ہوں اور جس حوالے سے میں بھور رہا تھا کہ کلی کا اوپن لگے گا تو آگے کلی کا اوپن لگے گا اور اگر یہاں جھوٹ کا اوپن لگا تو پھر آگے جھوٹ کا اوپن لگے گا اب جھوٹ اور کلی کے اوپن میں گیم کیوں نہیں میچ ہوئی کیونکہ ہمارے پاس ایک جگہ پر جو تھا وہ آٹھ تھا اور ایک جگہ پر چھے تھا تو آج کی ویڈیو ہے وہ دکھاؤں گا میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو جس وجہ سے میں کلی کے اوپن کو کیوں مانتا تھا وہ بھی بتاؤں گا تو چلتے ہیں روٹ کی طرف تو تمام دوست جتنے بھی نئے آئے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور شیئر کر لیں چلتے ہیں روٹ کی طرف جی دوستو یہ میرا چینل ہے چاند ستارہ پرائز بونڈ یوٹیوب چینل ہے اس پر آج میں سیکنڈ ڈولے کی ویڈیو لگانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے کہ وہ ویڈیو بھی چاند ستارہ پرائز بونڈ پر اور جنٹل مین پر آج میں جو آپ تمام دوستوں کے لئے لے کر آئے ہیں وہ فرسٹ اوپن فارمول آئے ہیں اور بھی بہت سارے فارمول ہیں لیکن وہ جب ٹائم آئے گا چالیس ہزار کا ہے تو تب میں آپ تمام دوستوں سے شیئر کروں گا اب یہ فیلہ حال جو ہے میں آپ تمام دوستوں سے جو کچھ روٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس روٹ کی طرف چلتے ہیں آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک روٹ دکھایا تھا کہ جب بھی پورا بروکر تاک تاکس میں لگ جائے تو یہ اٹھارمہ سیٹ لگا تھا تو ہم نے تو این ہی چیزوں کے اوپر گیم کھیل لیا ہے ہمیں گیاب کا علم تو نہیں گیا تو کل ایک دوست کا فون آیا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ نے بولا تھا کہ یہ کروڑ فیصد لگے گا تو بھائی میں نے گرنٹی تو نہیں دی تھی میں نے یہی بولا تھا نا میری ججمنٹ بول رہی تھی کہ کلی کا سفہ لگے گا یہ روٹ تھا پورا بروکر کلی کلی میں لگ جائے تو اس کے کلوز کا گھر لگنا تھا نیچے ٹھیک ہے اب آٹھ میرے پاس سفوں کی پلیس پر نہیں تھا روٹ نمبر ایک یہ روٹ تھا کرنٹ کا کیا تھا یہ کرنٹ اوپن تاک جفت کے حوالے سے کہاں سے چل رہا تھا چھانوے سے اب اس میں اوپن جھٹ میں کون سا تھا یہاں پر چھے کا اور یہاں پر اوپن کیا تھا آٹھ کا اب یہ جھٹ چھے ہے اور وہاں آٹھ ہے تو دونوں کیا ہو گئے اب جھٹ میں دو تو سفے لگیں گے نہیں تو سپرائز بونڈ میں لگنا تو ایک ہی سفہ ہے اور بونڈ کے پاس تھا زیرو دو چار اب جھٹ میں کتنے سفے ہو گئے پانچ کے پانچ سفے پورے ہو گئے اب ایک سفہ اگر اس میں سے جھٹ کا لگ گیا تو کون سی بڑی بات ہے آج یہ روٹ ٹوٹ گیا یہ کرنٹ کا روٹ تھا اتنا لمبا روٹ چلتا آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جھٹ میں لگے چھے ورنہ کلی جھٹ میں لگے آٹھ ورنہ کلی جھٹ میں لگے چھے ورنہ کلی جھٹ میں لگے جیرو ورنہ کلی جھٹ میں لگے ایک ورنہ کلی جھٹ میں لگے دو ورنہ کلی جھٹ میں لگے چار ورنہ کلی کلی میں لگے پانچ ورنہ جھٹ جھٹ میں لگے چھے ورنہ کلی آج جھوٹ میں لگنا تھا تو چھے کا صفحہ لگنا تھا اب وہاں پر میں نے آپ کو کیا دکھایا تھا کہ جھوٹ میں لگنا تو آٹھ لگنا ہے تو جب چھے آٹھ ہی کراس ہو گیا تو صفحہ کیا بچا کلی کا بچ گیا اب کلی کی ایک اور بجا کیا تھی وہ بھی میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا اس کی کیا بجا تھی کلی کی وہ بھی میں ابھی ایڈوانس آپ کو بتا کے جا رہا ہوں تو پتہ نہیں چلے گا یہ پانچ میں فگر کیا ہے ایک یہ سنگل اوپن ہے اور اسی بروکر میں سے آکڑا لگے گا کراس میں سولہ لگ گیا یہ پانچ میں فگر کیا ہے تین یہ سنگل اوپن ہے اور اسی بروکر میں سے کراس میں آکڑا لگے گا چھتیس لگ گیا یہ پانچ میں فگر کیا ایک یہ سنگل اوپن ہے اور اسی بروکر میں سے کراس میں آکڑا لگے گا پندرہ لگ گیا یہ سنگل سنگل آکڑا لگ رہا ہے یہاں پر یہ میں نے پچھلی بار اپنے ہاتھ سے سمجھ لیں کہ ضائع کیا ہے اس آکڑے کو یہ پانچ میں فگر کیا تھا تین یہ سنگل اوپن تھا اور اسی بروکرس میں یہ چونتیس کا آکڑا پڑا ہوئے لگ کیا ابھی مجھے بتائیں اس میں کون سا فگر جھوٹکا ہے جو میں یہاں جھوٹکا صفحہ کھیلتا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ چھوٹی سی چال ہے کہ ایک تین پانچ میں سے اوپن کراس میں لگنا ہے اور یہ پانچ میں فگر تین ہے یہی اوپن لگنا ہے اور اس بروکر میں سے آکڑا لگنا ہے تو جب اس بروکر میں سے آکڑا لگنا ہے اس میں تو جھوٹکا کوئی فگر ہی مجود نہیں ہے روٹ نمبر ایک اب یہ روٹ اب یہاں پر چلے گا یا نہیں چلے گا یہ تو وقت بتائے گا کہ اب یہ تین کا اوپن یہاں پر لگتا ہے یا نہیں لگتا یا اس بروکر میں سے آکڑا لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ اب وقت بتائے گا اور بھی میرے پاس بہت ساری باتیں تھی کے کلی کے اوپن حالکہ میں نے ایک روٹ دکھایا تھا فیس بک کے اوپر کے جتنے بھی بیک پہ تین فرق لگے ہیں تو اس کی ڈیٹ پہ کوڈ اوپن تھا تین چار چھے آٹھ کا اس میں سے اوپن لگتا تھا ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے روٹ ہوتے ہیں جو نہیں دکھایا جاتے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے روٹ شارٹ یعنی کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وٹس اپ گروپ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے آپ کو بھی ٹائم لینا ہوتا ہے اور بھی زندگی کے اندر معاملات ہیں یہ نمبر ہی تھوڑی رہ گئے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی تو اور معاملات ہیں نا زندگی کے ساتھ ساتھ تو اب یہ یہ روٹ تھا کہ جو شہر ایک کا اوپن ایک کا سینٹر لگا رہے ہو تو نو بار لگا ہوا تھا ٹوٹل یہ ایک یہ دو یہ تین چار پانچ چھے سات ٹھیک ہے یہ آٹھ اور آج یہ نو اس کے پاس کوڈ اوپن ہی جو تھا وہ ایک چھے دو سات چار نو کا اوپن تھا ٹھیک ہے ایک چھے دو سات چار نو کا اوپن اور زیرو دو پانچ کا گلوز آج تک اس نے اپنے چوبیس آگروں کے لواگڑا مارا ہی نہیں آج بھی وہ اپنی حرکت کر گیا ٹھیک ہے اب میں اس میں سے کیا اٹھاؤں جب میرے پاس جھڑ کا اوپن ہی نہیں ہے تو میں اس میں سے کیا اٹھاؤں میں کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا اور میرے پاس نو کا اوپن اتنا بڑا لگاوا تھا پورے گراب پہ کہ میں اگر ابھی دکھا دوں آپ کو تو خود پریشان ہو جو گے کہ یار یہ کیسے نہیں لگا یہ اوپن حالکہ اتنی بڑی وجوہات تھی اس کی نو کے اوپن کی کہ یہ سنگل اوپن کیوں نہیں لگا ٹھیک ہے اتنا بڑا اوپن لگاوا تھا سنگل نو کا کہ اب میں آپ کو آنے والے ڈراغ کے لیے ایک سسٹم دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جو کہ ہم نے یہ ہے دو سو جس پیس پہ میں بات کر رہا تھا آپ سے یہ دو سو پرائز بونڈ ہے یہ چار کاؤکن پہلی مرتبہ فس میں لگا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیڑھ پہ تو یہاں ہم نے ڈراغ کھیلنا ہے تو اب دیکھنا کہ میں نے کیوں کیا غلط بات تو نہیں کی تھی آپ سے ٹھیک ہے بلکہ کلر سے دکھاتا ہوں وہاں زیادہ اچھا لگے گا اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں بعد میں دیکھنا ہوں تو یہ دو سو پہلی دفعہ دو سو میں چار کا اپن لگا ہے اس کی ڈیڑھ پہ یہاں چالیس ہزار پہ ہم نے ڈراغ کھیلنا ہے پیچھے اپن کیا لگا ہے کلی کا تو آگے کلی کا ہی اپن لگنا ہے ٹھیک ہے یہ چار کا اپن دوسری مرتبہ لگا تو ایک سال نیچے تیسری پٹی ہے تو یہاں آپ نے کھیلنا ہے پیچھے اپن جھٹ ہے تو آگے جھٹ کا ہی اپن لگنا ہے یہ چار کا اپن لگا ایک سال نیچے یہاں پہ آپ نے ڈراغ کھیلنا ہے پیچھے اپن کلی کا ہے تو آگے اپن کلی گئی لگنا ہے ٹھیک ہے یہ چار کا اپن لگا ایک سال نیچے یہاں آپ نے ڈراغ کھیلنا ہے پیچھے اپن جھٹ ہے تو آگے جھٹ کا ہی اپن لگنا ہے یہ چار کا اپن لگا تیسری پٹی میں تو اگلے سال آپ نے تیسری پٹی پہ ڈراغ کھیلنا ہے ٹھیک ہے یہ تیسری پٹی پہ آپ نے ڈراغ کھیلنا ہے پیچھے اپن کلی کا ہے تو آگے کلی کا ہی اپن لگنا ہے یہ چار کا اوپن لگا ایک سال نیچے آپ نے کھیلنا ہے دوسری پٹی پہ چالیس ہزار پہ پیچھے اوپن کلی ہے تو آگے آپ نے کلی کا ہی اوپن کھیلنا ہے ٹھیک یہ جھٹ کا اوپن لگا ہے چار کا اوپن لگا تو ایک سال نیچے تو یہاں آپ نے دراہ کھیلنا ہے پیچھے اوپن جھٹ ہے تو آگے آپ نے جھٹ کا ہی اوپن کھیلنا ہے ٹھیک اب میں تو بعد میں کہتا ہے کہ والنے جی beef i gave guys وہ اسے Co kouن وقت ہوتے اور قجبت اللہ ہے ہے کہ جب placing آہیں ریلے کی اچھے آہیں پڑھیں ہمی حالو ہوتا ہے کمی آہیں ریلے کا مجھتے ہیں جا ser kier ٹھک ہوتا ہے انٹر کریں مطال کا مجھلے کہ مجھتے ہیں دوستے جہ پڑھیں جد Ook کی اچھا ریلے کا مجھے پڑھتا ہوتا ہے کیا سکتہ بتات شبح یہ حالو سے مجھلے کے بارے کے لئے وہ ٹھیک ہے یہ چار کا اوپن لگا ہوا ہے مجھے بتاؤ کہ میں غلط کیا کہ گیا تھا کہ جب میں اس بروکر میں سے دیکھ رہا ہوں کہ آکڑا لگ رہا ہے یہاں پر تو میں آپ کو کیا بولوں گا ایک روڑ پرسند ہی بولوں گا کہ یہ چھوٹی سی چال ہے چھوٹی سی چال ہی چل رہی ہیں باقی اس کی اپنے اوپن بھی چل رہے ہیں چالی سے زار کے وہ بھی میں نے آپ کو روڑ دیا ہوا ہے لمبا روڑ ہے یہاں سے دیا ہوا ہے وہ بھی ہے کرنٹ کا روڑ بھی ہے اب ایک روڑ کرنٹ کا چھوٹا سا چل گئے گیا ہے ٹھیک ہے حالکہ کرنٹ میں ایک دو تین اور ان کے گھر میں آگڑا لگنا تھا کہاں ایک دو تین اور ان کے گھر میں آگڑا ٹھیک ہے سب کچھ فنا کر گیا ہے گیم کے اندر کراچی پندرہ سو میں صرف اپنا روڑ چلا گیا ہے پورا لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں کراچی پندرہ سو ٹو پندرہ سو بناتا کراچی کے پاس دو سا تین آٹھ کا کلوز تھا تین چار پانچ اور ان کے گھر میں اوپن تھا کراچی پندرہ سو کا اپنا روڑ میں کمل چلا گیا اور وہ ایک کا اوپن ایک کا سینٹر کراچی لگا گیا تھا تو اس نے اپنے زیرو دو پانچ میں سے کلوز لگانا تھا میں نے آپ کو بولا تھا چھوٹا کلوز لگے گا ٹھیک ہے تو چھوٹا ہی کلوز لگا اور میں نے اپنے چانسی طرح پر میں نے آپ کو بیالیس آٹھ کی اٹھالیس آٹھ کی پیکٹ دی گئے دو یاگڑی شو کیے تھے چھہ سٹھ اور آٹھالیس وہاں پہ بھی چھوٹا صفحہ شو کیا تھا کیونکہ اگر بونگ چلتا تو وہ چار اور چھے دو صفحوں میں صفحہ دے رہا تھا تو وہ لگا گیا اب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں تو اس میں گرنٹی تو میں دیتا ہی نہیں میں اپنے ممبروں کو گرنٹی نہیں دیتا تو یہ تو پھر گیم ہے یہ تو فکر ہے ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لگنا ہے کیا نہیں لگنا ہم تو اس گراف کی بات کرتے ہیں اس گراف کے اوپر ہم نے گیم کھیلنی ہے بنانی ہے دینی ہے جیتیں گے تو ہم اسی سے ہی جیتیں گے ہاریں گے تو ہم اسی سے ہی ہاریں گے باقی ہمیں گیب کا علم نہیں ہے اور نہ ہم گیب کا علم رکھتے ہیں جن کے پاس ہے جو گرنٹییں دیتے ہیں تو باقی ان سے لوگ رابطہ کریں یہ چار کا اپن لگ گیا دوستو اس کے ایک سال نیچے یہاں آپ کھیل رہے ہیں تو پیچھے آج اوپن جھٹکا لگ گیا تو اس حساب سے بولتا ہے میں جھٹکا اوپن لگا ہوں تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ روٹ چلنے جا رہا ہے اب چلنے کیوں جا رہا ہے اب یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پانچ میں فکر کیا ہے کلی ہے آگے کلی کا یہ اوپن لگنا ہے اب یہ روٹ میرے پاس تھا لیکن میں کنفیوز تھا کہ اب کلی کے اوپن کے ساتھ جاؤں کہ جھٹکے اوپن کے ساتھ جاؤں یہ پانچ میں فکر کیا ہے کلی ہے تو آگے کلی کا اوپن لگنا ہے پانچ میں فکر کیا ہے کلی تو آگے کلی کا اوپن لگنا ہے پانچ میں فکر کیا ہے جھٹ تو آگے جھٹ کا اوپن لگنا ہے پانچ میں فکر کیا ہے کلی تو آگے کلی کا اوپن لگنا ہے پانچ میں فکر کلی ہے تو آگے کلی کا اوپن لگنا ہے پانچ میں فکر جھٹ ہے آگے جھٹ کا اوپن لگنا ہے پانچ میں فکر کلی ہے تو آگے کلی کا اوپن لگنا ہے اب پانچ میں فگر جھوٹ تھا اب جھوٹ میں تو چھے آٹھ تھا میرے پاس تو میں چار کو تو اگنور کرتا رہا ہوں حالانکہ میرے پاس اتنی بڑی روٹین لگی ہوئی تھی کہ یہاں پر چودہ بچاسی کا اوپن تھا یہاں سے چودہ بچاسی میں سے اوپن لگ رہا تھا تو جھوٹ کے ساتھ جاتا تو میں چار آٹھ دو اوپن نہیں تھے میرے پاس تو برحل جب نہیں ہو نصیب میں تو آپ بھٹک جاتے ہیں گیم سے ٹھیک ہے تو اگر اب یہ میں نے آپ کو یہاں سے بھی ثابت کر دیا کہ چار کو اوپن ڈیٹ پہ یہاں آپ نے کھیلنا ہے یہ کہتا ہے جھوٹ کا اوپن ہے تو جھوٹ کا اوپن لگے کرنٹ میں پانچ میں فگر جھوٹ تھا تو جھوٹ لگ گیا پانچ میں فگر جھوٹ ہے تو پھر جھوٹ کا ہی اوپن لگے گا اب کل کو کلی لگ جائے آپ بولیں میں نے تو کہا تھا کہ جی جھوٹ لگ نا تو یہ روٹ ہے بھائی بنے ہی ٹوٹنے کے لئے اگر یہ نہ ٹوٹتے تو میرے خیال سے کب کی یہ گیم بند ہو چکی ہو تو بارل اگر روٹین اور کابش پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں اس کی اور بھی بہت سارے فارمولیں باؤنڈ کے اپنے لنک کے ہیں جمع کی ہیں اوپن کے ہیں کلوز کے ہیں سینٹر کے ہیں اس سب انشاءاللہ میں آپ سے وقت آنے پہ شیئر کروں گا یہ ان تمام دوستوں کے لئے جو کہ انتظار کر رہتے ہیں چالیس ہزار اٹھا کر تو اور بھی بہت ساری باتیں لگی ہوئے ہیں صفحہ سینٹر سیم لگا گا یہاں ہم نے کھیلنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ سے اور چلیں بے وقت آنے پر باقی چیزیں شیئر ہوں گی اب تک کے لئے اتنا ہی اور روٹین پسند آئے تو میرے چینل کو آپ نے شیئر کرنا ہے سسکرائب کرنا لائک کرنا اور پرائز بونڈ چاند ستارہ پہ سیکنڈ فارمولار لگانے جا رہا ہوں تھائیلنڈ کے حوالے سے تو تمام دوست چینل کو وزٹ کریں اور جن دوستوں کو نہیں ملتا لنک اس کا وہ میرے واتس اپ پہ آگے اس کا لنک لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگے دوستوں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ